ہی کھڑکے ساپ کے سپاہی ہیں اور ہمارا ایک ایک پریاس پارٹی کو ورکر لیول پہ کھڑا کرنے کے لیے ہے سنگٹھت ہوئی شکتی جیت کا کارن بنتی ویبھاجت ہوئی شکتی پتن کا کارن بنتی میں جب سے کانگرس میں آیا ہوں کبھی کسی ورکر کے خلاف بھی میری آواز نہیں اٹھے اور نہ ہی اٹھے گی سمجھے گا نہیں لیکن یہ لڑائی نیچی ہے نہیں یہ نہ تو نیجی لڑائی ہے نہ کسی وقتقت طور کی لڑائی ہے یہ لڑائی ایک آئیڈیالوجی کی ہے ایک وچار دھارہ کی ہے وہ وچار دھارہ جو پنجاب کو پنجاب کے پنر اتھان کو پل دے سکے ایک منڈے کے منڈے کو پل دے سکے ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچیس تیس سال سے پنجاب کو کھوکھلا کیا پنجاب کے خزانے کو جیبوں میں ڈالا پنجاب کو بیچا گروی رکھا ٹھیک ہے لوگوں نے کبھی غلط ووٹ نہیں ڈالے لوگوں نے آس اور وشواس کے ووٹ ڈالے ٹھیک ہے دوسری طرف اب وہ لوگ لوک راج دیکھیں بہت سارے یوگدان ڈالے سرکاریں بننے میں پہلے بادل صاحب پھر کیپٹن صاحب ٹھیک ہے اب پنجاب کے لوگ ہیں پنجاب کے لوگ لوگ شکتی لوگ تنتر کا سب سے بڑا گہنا ہے سب سے بڑی طاقت ہے تو اگر لوگوں کے پاس جا کے کانگرس کی آئیڈیالوجی کو پروپگیر کانگرس کے ورثے کے ساتھ عام برکر کو جوڑنا جوڑنے والے کو مان جوڑنے والے کو مان اب یہ لوگ تیہ کریں کہ جوڑنے والا کون ہے توڑنے والا اور جوڑنے والا بھی جب میں بات کرنا ہوں تو بھائی نیتی سے پالسی سے پنجاب کبھی بھی گھٹ بازی سے ایک سسٹم کے شکار ہو گئے ہیں کیا ہے سسٹم کہ جی میں ہوں فلانے بندے دن آل جڑ گیا فلانا بندہ فون کرے گا میرا کم کرا دے گا وہ انہوں کٹا دے گا یہ سسٹم کی غلامی ہے لیکن اگر نیتیاں ہوں تو وہ سکر کی ایک ہے ورودی پارٹی کے لیے نیتی ہے سمجھے نہیں وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے نیتی ہے اس لیے نیتی نیائے کیا خیرہ صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ جو ہوا کیا وہ نیائے ہیں اس لیے نیتی نیائے ان کے بلکوتے پہ ایک ایجنڈا ویجن ایک ویجن ایک ویجن جو سب کو مطلب سب کو پسند ہو میں نہیں کہتا کہ یہ پنجاب کا انڈا ہے بھائی پنجاب کا ایجنڈا ہے اس میں میرا کیا ہے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں گروہ صاحب کا فلسفہ ہے یدی آپ بہتر کر سکتے ہو تو آپ بہتر کیجئے اور یدی بہتر کیجئے اور میں آپ کے پیچھے چلوں گا یدی یہ بہتر نہیں ہوتا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ نیجی گالیاں دینا چاہتے ہیں تو دیجئے اس کا پنجاب کے اوپر کوئی اثر نہیں اس سے پنجاب کیسے بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے کی نہیں تو پھر بھائی آپ اس ایجنڈے کے پیچھے چلیے یہ نہ تو ویکتیقت لڑائی ہے یہ وچار دھارا کی لڑائی ہے اگر آپ اگر آپ پنجاب کی بہتری چاہتے ہیں تو اس ایجنڈے پہ سمواد کیجئے اس میں میرا تیرا نہیں ساڑھا پنجاب ہے سمجھے اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ ایسا ایسا کوئی بھی اکشر نہیں جو شبد نہ بن سکے ایسا کوئی بھی ایسا کوئی بھی شبد نہیں جو اکشر نہ بن سکے ایسی کوئی بنسبتی پیڑ پودھا نہیں جو عوشدی نہ بن سکے اور ایسا کوئی کانگریس کا ورکر نہیں جو یتھا یوگی جگہ پہ سممانت ہو کے ستھاپت نہ ہو سکے تو بھائی ورکر کے بینا پارٹی نہیں کھڑی ہو سکتی وہ نیم ہے تو نیم کو تگڑا کرنے کے لیے اگر لوگوں میں جا رہے ہیں تو پردان صاحب نے بھی کہا ہے اور انچار صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس میں کوئی آپتی نہیں ہاں ایک منٹ ایک منٹ دیکھئے جب جادف صاحب آئے ہیں اس سے پہلے کے پروگرام تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب میں نے بات کی ہے میں نے کہا جی یہ پروگرام پہلے کے فکس ہے سب کچھ جب آپ آئے ہو تو نہیں تو مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہ میٹنگ ہے تو ریلی نو تاری کو کیسے رکھتے تو میں ان کو ملا تو انہوں نے کہا جاؤ اگر پہلے سے فکس ہے تو چوبیس کو پارٹی کے جو فریمورک میں جادف صاحب پہلے تو کمیونکیشن ہی نہیں ہوئی حریش جی تھے بڑے سممانت تھے انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی کسی نے بھی بات نہیں کی کسی نے اتنا نہیں کہا یہ سب کھڑے ہیں یہاں بلکہ کچھ لوگوں کو یہ فون گئے وہاں نہیں جانا بھائیہ ہم بھی تو کانگریس کے ورکر ہیں کیا کیا پتی ہے تو یہ تھوڑی چھوٹی موٹی باتیں ہیں اس کا بھی کوئی گلہ نہیں سمجھے نہیں لوگ 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 تنتر میں سب سے بڑی طاقت ہیں لوگوں کے پاس کانگریس کی آئیڈیالوجی کو لے کے جانا اور ہائی کمانڈ کو سپریم ماننا یہ ہم سب سپاہیوں کا فرض ہے دھرم ہے اسے نبھائیں گے لیکن دھرموں سے دھرموں میں سب سے بڑا دھرم راشتر دھرم ہے تو پنجاب کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اسے بتائے بنا کوئی آپ کو کیسے ووٹ ڈالے گا we'll have to reinvent ہم ہمیں reinvent کر کے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا نہیں تو لوگوں نے تو بدل ہی دیا سر two questions آپ کی ریلیاں جاری رہیں گی دوسرا سال انڈیا لائنس کے اوپر میری ایک بات سنو میرے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہائی کمانڈ دیش ہت میں راشتر ہت میں جو بھرا نہیں ہے بھاووں سے بہتی جس میں رستھار نہیں وہ ریدہ نہیں ہے پتھر ہے جس میں سودیش کا پیار نہیں دیش ہت میں دیش کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں ماننا ہے ہم اسے پوری طرح سے مانیں گے میں اپنی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں راہل جی کے سامنے فیصلہ ان کے ہاتھوں میں آئے ٹھیک ہے کہ نہیں تو پہلی بات تو یہ آپ کی بہنے اگلا سوال پوچھو سر ریلیز جو آپ ریلیز ایک منٹ میں نے آپ کو ایک منٹ 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 جو جو میٹنگز ہیں میں نے کہا نا کہ چوبیس کو میں کرتار پور بھی جاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگ کیسے تھے جو پیار کرتے ہیں وہ کہنے کرتار پور جانا ہے کیونکہ پنجاب کے ایجنڈے کے لیے وہاں جانا بھی کہیں ضروری ہے ٹھیک ہے تو ایک ریلی ہے ایک قسم اور کچھ میں نے نجی ٹی میں شکایتیں دے رکھی ٹھیک ہے سرکار کے خلاف مائننگ کی یا ہو تو یہ دو تین چیزیں ہیں اس کے بعد میں یادف صاحب کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر انشاسن پالیں گے تب ہی شاسن پالیں گے نا لیکن انشاسن سب کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ چند لوگوں کے لیے کچھ اور ہے اور باقی لوگوں کے لیے کچھ اور ہے انہوں نے کہا کہ بلکل اب سمپرک ہے دیکھیں جب سمپرک ٹوٹتا ہے نا دوست تو سندہ پیدا ہوتا ہے اور سندہ کے دھراتل پہ وشواس ٹوٹتا ہے اب یادف صاحب کا ایک سمپرک ہے بھائی ایک دوری بندھی ہے سمپرک جہاں سمپرک ہوگا کب بھلا ہے میں تو ہمیشہ ہی ٹوٹتا رہتا ہوں یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے